خواتین و حضرات سلام علیکم کیونکہ آج کی فہرست میں تقریر میں نام لکھا ہوا ہے تو مختصر تھی تقریر اور شمن بھائی نے ٹاپک بھی دیا ہے اس میں کہ محمد امانہ اور دہشت عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اللہ سید الانبیاء خاتم النبین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مم ماتا ولم یارفو امام دمانہی ماتا میتتن جاہیی سلامات بھیجے گا رسول مقبول کی ایک حدیث جو مسلم میں بھی ہے صحیح مسلم میں اور دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ جو مر گیا اور اسے محرفت حاصل نہیں ہوئی امام دمی امام زمانہ کی تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے اب اس کی اوپر آپ دیکھئے کہ رسول خدا نے فرمایا اور رسول کا فرمان وہی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے لہذا اب تاریخ کی روشنی پر دیکھنا ہوگا کہ رسول کی معرفت لوگوں کو حاصل ہوئی کی نہیں ہوئی رسول اللہ پیغام لے کے آئے دین پہنچانے کے لئے کوشش کی موجزات کا سارہ بھی لیا لیکن جن لوگوں کو معرفت حاصل ہونا تھی انہیں ہوئی اور جن کو نہیں ہونا تھی انہیں ہوئی یہاں تک کہ جو گھر کے اندر لوگ تھے ابو جہل اور ابو لہب جو خاندان کے لوگ تھے اور جو بار بار موجزے کے لئے بھی کہتے تھے اور رسول موجزے دکھاتے تھے لیکن ان کو معرفت حاصل نہیں ہو سکتی اور جن کو معرفت حاصل ہوئی وہ اس منزل پہ پہنچ گئے کہ جن کے لئے رسول نے کہا کہ سلمان امینی احضر بیت معرفت حاصل ہوتی ہے تو اہل بیت میں شامل ہو جاتا ہے اور معرفت حاصل نہیں ہوتی ہے تو بھر کا آدمی بھی تبکت یدہ ابی لہبن کی شرنی مان جاتا ہے کٹاگری مان جاتا ہے ہم کس کی معرفت پہ چلیں کس کو پہچانیں تو رسول خدا نے اپنی زندگی میں اعلان کر کے بتا دیا کہ من کنتو مولا ہو فعضہ علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کے ہی علی مولا ہے اب اگر تمہیں معرفت حاصل کرنا ہے امام کی تو علی کی معرفت حاصل کرنا ہے لیکن مولا علی کا دور چلا اور اگر معرفت مولا علی کے لوگ حاصل کر لیتے تو آج یہ دین کے اندر تفرقہ نہیں ہوتا جو لوگوں نے معرفت حاصل کی وہ اپنے منزل پہ پہنچ گئے اور جنہوں نے معرفت حاصل نہیں کی ان کی زندگی برباد ہو گئی اور معرفت کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا کہ میرے بعد میرے نائف باہرہ ہوں گے مولا اکانات کے بارے میں بتایا جناب فاطمہ زہرہ کے بارے میں بتایا کہ فاطمہ و عزت و منی اللہ حسن و حسین و سجدہ شواب اہل الجنہ اور امام حسین علیہ السلام کے لیے خاص طریق سنبایا کہ حاضہ حسین و فارفو یہ میرا حسین ایسے پہچان لو یہ پہچان ایسے نہیں تھی کہ نواسے والی تھی یہ بیدان معرفت کی امامت والی تھی یہ ولایت والی تھی اللہ عمر منکم کی کٹیگری والی تھی لیکن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل نہیں کی اگر معرفت ہوتی تو جس وقت امام مدینہ سے چلے ہیں مکہ کے لیے تو بڑی تعداد ہوتی اگر معرفت ہوتی تو مکہ سے جب چلے ہیں تو ایک بڑی تعداد ہوتی معرفت جس کو ہونا تھی اس کو ہوئی جس کو نہیں ہونا تھی نہیں ہوئی معرفت حاصل کرنے ہوں میں وہ شامل رہے جن کا نام زہر اقین ہے مولا علی کی چاننے والے نہیں تھے لیکن جب معرفت ہوئی امام کی حاصل تو زہر اقین اس منزل پہ پہنچ گئے کہ جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا معرفت حاصل ہوئی تو اس غیر مسلم کو ہوئی وہے پہ قلبی کو ہوئی کہ جو غیر مسلم تھا لیکن معرفت جب حاصل ہوئی تو امام کو پہچانا تو اس منزل پہ آگئے کہ جن کے تذکرے کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے معرفت حاصل ہوئی تو جنابِ حرک ہوئی کہ صبح آشور قدموں میں آکے گر گئے اور سرٹیفیکٹ جنابِ فاطمہ زہرہ کے رومان مل گیا معرفت حاصل ہوتی ہے تو آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے اور نہیں ہوتی ہے تو کوفہ کے کتنے لوگ تھے مکہ کے کتنے لوگ تھے سب اس منزل پہ تھے کہ معلوم تھا کہ حسین کون ہے لیکن معرفت نہیں تھی تو اب اگر معرفت حاصل کرنا ہے تو دیکھنا ہوگا اسی لئے حسول نے فرمایا تھا کہ من ماتا والم یار کوئی محمد امانا جس کی موت یعنی جنابِ حرک کی پوری تاریخ بیث و مبایثہ ہوا نافرمانیاں ہوئیں سب ہوئیں لیکن موت سے پہلے جب معرفت حاصل ہوئی تو اب جو موت ہے وہ ایمان کی موت ہے اس لئے حدیث میں تھا موت سے پہلے اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو میں جاہل ہے اور پھر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں معرفت آپ کو کیسے ہوتی ہے ایک چھوٹا سا بچہ سے وہاں پیدا ہوتا ہے تو اس کو اب معرفت کراتے ہیں ننہ سا بچہ امام کی معرفت کیسے ہوتی ہے اس طریقے سے ہوتی ہے جب گھتی ہو جنلنا شروع کرتا ہے اور بچے کو اگر حلکی سے چھوکا لگتی ہے تو یہ علی مدد کہتا ہے تو یہ علی مدد سے مطلب ہے کہ مولا علی کے معرفت اس کو ہو گئی اس کے پاس ذرا بڑا ہوا تو سینے کے ہاتھ مار کے یا حسین کہتا ہے تو بچے کو معرفت یا حسین کی ہو گئی اور پھر جب آپ پڑھاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہیں امام بارہ ہیں معصوم چودہ ہیں کربلا کے شہید بھاکتا رہے ہیں اور جب اماموں کے نام گناتے ہیں تو ایک ایک نام جب گناتے ہیں جب آخری امام پناب آتا ہے کہ امام میدی آخر الزمہ جب پتہ لگا کہ جب امام کا نام لیتے ہیں تو ہاتھ سے اشارہ کر کے سلام کرتے ہیں تو بچے کو معرفت حاصل ہوتی ہے کہ ہمارے بارویں امام ہیں امام زمانہ ہیں ان کا نام آئے گا یہ زندہ ہے ہم ان کو سلام کریں گے سلاوات بھیجئے گا بچپن سے مولا علی کی معرفت امام حسین کی معرفت اور امام زمانہ کی معرفت اور امام حسین اور امام زمانہ کی مندلی ہے کہ جس کو ویگانے یگانے سب ہی کہتے ہیں امام باہ شبیر کے ایسا ترہ نام آتا ہے امام میدی کو سب امام مانتے ہیں باہ شبیر کے ایسا ترہ نام آتا ہے لیکن معرفت امام حسین کے جیسے میں نے آپ کو بتایا نہ مدینے والوں کو تھی نہ مکے والوں کو تھی اور آدمی ہے کہ ہم جوش کا شیر پڑتے ہیں انسان کو بیدار تو ہلنے دو ہر قوم بکارے گی ہمارے حسین بیدار کون کرے گا بیدار کرنے کی جب بیداری میری ہے آپ کی ہے آپ کی ہے آپ کی سپی ہے اگر آپ بیٹھے رہیں گے اور شیر پڑھتے رہیں گے انسان کو بیدار تو ہلنے دو بیداری ایسے تھوڑی آئے گی بیداری تب آئے گی جب لوگوں کو بیدار کریں گے آپ بتائیں گے کہ حسین کون تھے سے بڑے آتنگوالی سے لوہا لیا یزید جیسی شخصیت جس کی حکومت کئی ملاوالک میں تھی یوروپ میں تھی ایشیا میں تھی افریقہ میں تھی امام حسین کھڑے ہوئے اس کا مقابلہ کیا جب لوگوں کو آپ بتائیں تو پتہ لگے گا یہ دہشت گردی نئی چیز نہیں ہے یہ دہشت گردی تو سخت سے چرم سیمہ پہ اوٹیمم لیول پہ حد عروج بوزبط تھی جب کربلا کے مردان میں جنگ ہو رہی تھی ادھر بہتر تھے ادھر کئی لاکھ کا مجمع تھا لیکن امام حسین نے بتا دیا کہ دیکھو دہشت گردی کتنی بڑی چیز ہو اگر تم حق پہ ہو تمہیں امام کے محرمت حاصل ہے تو دہشت گردی تمہارا باہل مکہ نہیں کر سکتی اور آج بھی یہی وجہ آئے کہ دہشت گردی کے جتنے واقعات ہوتے ہیں تو مولی صاحب آجے سے زیادہ ہماری قوم کی اوپر ہوتے ہیں کہیں آپ ہکا کے دیکھ لیں اکوار اکوارنستان میں حملہ ہے تو ہم پہ ہے پاکستان میں ہے تو ہم پہ ہے سیریا میں ہے تو ہم پہ ہے لیویا میں ہے تو ہم پہ ہے یمن پہ ہے تو ہم پہ ہے سب سے زیادہ شکار دہشت گردی کے ہم ہیں لیکن ہمارے امام نے بتایا کہ اگر معرفض ہے امام کی تو دہشت گردی آپ کے سامنے کوئی جیس نہیں ہے جوش نے کہا ایک ضرور بھیجئے گا باہ وادی بلند جوش ملیہ وادی نے کہا کر دیا ثابت ہی تُو نے اے جلاور آدمی زندگی کیا موت سے لتا ہے چکر آدمی تاک شکا ہے رکھے گردن کے خنجر آدمی لشکروں کو رو سکتے ہیں بہتدار آدمی زوف جا سکتا ہے قصر حرم کو آپ بھی انہیں توڑ سکتے ہیں سارے سنگھ کو ہمت ہونا چاہیے زوف جو ہے صحیفی جو ہے حبیب نے مدائر بھی لتکار سکتے ہیں تو ہمیں ہمت چاہیے دیشت گھٹی سے لڑنے کے لئے ہمارا آئیڈیا نے امام حسین درستہ اور ہمیں یہ بتانا ہوگا لوگوں کو کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں ہمیں امام کی محفظ حاصل ہے تب ہی ہمارے بچے کامیاب ہوتے ہیں لیکن اس محفظ کو بتانے کی ذمہ داری آپ کی ہے شمن وائی نے اعتبار کیا جس کے ذریعے سے میں یہ پیغام بسانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی ذمہ داری پڑوس میں لگتانی ہوئی تو کل کو آپ بھی ذمہ دار ہوں گے لوگ ہر سال کعبے میں جاتے ہیں مکہ میں جاتے ہیں مدینہ میں جاتے ہیں زیادتوں میں جاتے ہیں لیکن مارفت کتنی ہو رہی ہے یہ آپ پھر سمجھ سکتے ہیں جس دن آپ یہ محسوس کر لیں گے کہ مجھے مارفت حاصل ہو گئی اور میں اس لائق ہوں کہ امام زمانہ کا سپاہی بن سکتا ہوں تو آپ یہ ثابت کر سکیں گے کہ آپ کو محسوس ستی ہو گئی ہے امام حسن علیہ السلام کے بعد سلسلہ آگے بڑا امام رضا علیہ السلام سے تلوات بھیجئے گا امام رضا علیہ السلام سے ان کے صحابی نے پوچھا کہ ابنا رسول اللہ یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں آپ کا شاہ خیال ہے امام نے فرمایا کہ یہ میرے جد کی حدیث ہے میرے والد نے مجھے بتائی تھی ان کو انہیں جد نے بتائی تھی ان کو امام حسین نے بتائی تھی ان کو مولا علیہ السلام نے بتائی تھی صحابی نے پوچھا یا امام یہ بتائی ہے کہ اس سے کون مراد ہے کہ جو مرتا ہے اس کو مانفت امام کی نہیں ہوتی تو وہ شرپ پہ مرتا ہے وہ مشرق ہوتا ہے اور یہی رواج جب آگے بڑھی وہ دور آیا جو امام زمانہ کا دور ہونا چاہیے تو امام حسن نسکری علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ جو حدیث ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے تو امام نے فرمایا کہ رسول کی حدیث ہے رسول کا قول ہے اور اس قول کے اس میں امامت کا سلطلہ باقی رہے گا تو آنے والے نے کہا کہ یا امام آپ کے بعد کون ہوگا تو امام نے فرمایا کہ میرے بعد میرا بیٹا محمد حاضی کا لائے گا بقیت اللہ ہوگا وہ امام آخر زمانہ ہوگا سلوات بھیجئے گا تو امام زمانہ کے بارے میں جب آپ کو دینیات میں پڑھایا جاتا ہے تو یہی پڑھایا جاتا ہے کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی ہر طرف انصاف ختم ہو چکا ہوگا تم امام کا ظہور ہوگا یعنی ہمارے امام کا ظہور جب ہوگا تو دلیا و عضو انصاف سے بھر دی جائے گی امام کے ظہور کے بعد اس سے پہلے ظلم و جور جو ہے اپنے شواب کے ہوگا تو ہمیں معرفت حاضر کرنا ہے امام کی اگر ہم نے امام کی معرفت حاضر کر لی تو ہم کامیاب ہیں اور یہ امام وہ ہیں کہ جن کی ولادت سامرہ میں ہوئی اور مختصر مہن کا حال بتانا جاتا ہوں آپ کو کہ سامرہ وہ جگہ ہے کہ جو سام بن نوح نے جس کو آباد کیا ہے سب سے پرانی بستیوں میں ہے سامرہ اور اس کا نام ہی سامرہ تھا اور محتصر نے وہاں پہ گینٹومنٹ بورٹ بنایا اور اس کے بعد میں جیسے کہ اس زمانے میں جناب موسیٰ کے تھا کہ کوئی اولاد پیدا نہ ہونے پائے ویسے ہی امامت کے چاروں طرف کی حلقے لگا دیئے گئے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی امام پیدا ہو جائے لیکن جیسے جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی ویسے ہمارے امام کی بھی ولادت ہوئی اور امام کی ولادت ہونے کے بعد امام موجود بھی رہے اور صداف نے پھر غیبت میں بھی گئے یہ وہ علاقہ ہے جو آج بھی آپ چاہیں تو ایسا لگتا ہے دجلال کنارے کہ بالکل اپنے جیسے آبادی ہے امام زمانہ کے تو دادہ تھے امام علیلہ علیہ السلام ان کو وہاں قید کیا گیا تھا اور انہوں نے وہاں پر ایک محلہ جس میں اسکرم رہ جاتے وہی ہیں مکان خرید دیا تھا جہاں آپ کا روضہ ہے امام زمانہ کی والدہ جناب نرجس ساتون جن کے والدے یشوہ قیسر روم کے بیٹے اور ان کا سلسلہ جناب عیسیٰ کے وسیع سے ملتا ہے اس طریقے سے جناب عیسیٰ کے وسیع کی اولاد میں جناب نرجس ساتون اور رسول خدا کے وسیع کی اولاد میں امام زمانہ جناب عیسیٰ سے بھی سلسلہ ہے جناب رسول خدا سے بھی سلسلہ ہے یا یوں کہیے کہ جنابِ ابراہیم کے بعد جو سلسلے ہوئے تھے ایک جنابِ عصاق کا ایک جنابِ اسماحیل کا جب وہ الگ الگ ہوئے عیسیٰ تک یہاں تک پہنچے یا جنابِ رسولِ خدا سے لے کے وہاں تک پہنچے امام حسن رضی اسکلام اور جنابِ نرجس فیدون دونوں کا قادر کی سلسلہ جنابِ عیسیٰ کا اور رسولِ خدا حفظ محمدِ مصطفیٰ کا پہغمبرِ زمان کے بعد پہغمبرِ آخِ الزمان کے بعد امامِ آخِ الزمان بد پہنچتا ہے اور یہ امام وہ ہیں جو عیسیٰ کے بھی وارث ہیں یہ موسیٰ کے بھی وارث ہیں یہ ابراہیم کے بھی وارث ہیں یہ رسولِ خدا کے بھی وارث ہیں یہ گیارہ اماموں کے وارث ہیں ان کی معرفت حاصل کرنا ہے جب دن آپ معرفت حاصل کر لے گی آپ کا دین مکمل ہو جائے گا اور ایک واقعہ میں سنانا چاہوں گا اور اس کے بات خط کروں گا جناب طالب صاحب یہاں موجود ہیں جب میں حج کے لئے گیا دوزار سترہ میں دوزار سترہ میں جب حج پہ گیا تو جناب طالب صاحب نے موجود ہے مولی صاحب نے انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب وہاں پریشانی ہو حجِ الزمان کی زارت کے لئے تو دعائے حادث پڑھ لینا اللہ اممہ کنلی ونی کروکی ابن حسن میں گیا پہلے دن نہیں کر پایا لات کو بھات ہوئی ٹیلی فون سے آپ نے کہا کہ دعائے حادث پڑھی میں نے کہا نہ حادث پڑھ پایا اور نہ وہاں پہنچ پایا تو مولی صاحب نے کہا کہ آج پڑھنا اہلیہ کو لے کے گیا ساتھ میں اور وہاں جا کے جیسے ہی جو آپ نے بتایا حالی طالب صاحب نے میں نے دعائے حادث پڑھنا چروع کی اچانک ایسا لگا کہ وہاں سے میں سیدھا حجِ الزمان تک مہنچ گیا اور میری اہلیہ بھی ساتھ پہ سلوات بھیجئے گا اب جو وہاں پہنچا تو وہاں پہنچنے کے بعد میں نکلنا مشکل تھا کچھ بھیڑی دھر آ رہی تھی کہ اچانک میں نے پھر وہ دعا پڑھی اور دعا پڑھنا تھا کہ میں نے دیکھا اچانک ایک شخص آیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا میں نے اپنی اہلیہ کا ہاتھ پکڑا اور مجھے سیدھا لے کے چیرتا ہوا اور مجھ میں کوئی آخر تک گیا میں گھبرا گیا میں نے کہا پتہ نہیں کون صاحب ہیں مجھ میں قائی کی طرح حق رہا تھا لیکن آخر میں انہوں نے مجھے بوسا دیا اور کہنے کے بعد میں پوچھنا چاہتا تھا آپ جو دیکھا تو غائب تھے میں نے آکر مولانا کو بتایا دوسرے مولانیوں کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ حضر آپ نے بتایا کہ وہاں امام زمانہ کے ڈیلی گیٹ موجود رہتے ہیں تو مارکت اگر حاصل کرنا ہے آپ کو اگر دل سے آپ معافت کریں گے یاد کریں گے تو امام کی مدد ہوگی اور اگر امام کی مدد ہوگی تو زیشت گردی بھی ختم ہو جائے گی دنیا حضر و انصاب میں بھر جائے گی اور ایک مرتبہ پھر آپ سے ادارش کروں گا نعرہ دنوں کے ساتھ کہ آپ اس کو پر عمل کریں اور بات ساتھ حاضر کریں آخر ادوانا حبالالعالمین